یہ چار چیزیں اگر آپ کے اندر پائی گئیں تو آپ اپنے بارے میں خود بخود فیصلہ کر لیجئے کہ میرے اندر ریاکاری ہے اور اگر یہ چار چیزیں نہیں پائی گئیں آپ کے اندر یا ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی گئی تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ریاکاری سے پاک ہیں وہ چاروں چیزیں کیا ہیں پہلی چیز اظہار العمل کسی عمل کو ظاہر کرنا دوسری چیز ہے السالح کسی صالح نیک عمل کو ظاہر کرنا اب دیکھئے جب ہم نے اظہار کہا اگر کوئی انسان کوئی عبادت کر رہا ہے لیکن اس نے خود بخود ظاہر نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے دیکھ لیا مالی یہ آپ رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کر رہے ہیں تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نیت نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے لیکن کوئی اتفاق سے آ گیا اس نے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑا نیک بندہ ہے دیکھو رات میں تحجد پڑھ رہا ہے آپ کی نیت تو نہیں تھی دکھانے کی وہ تو اتفاق سے آ گیا اور اس نے دیکھ لیا تو یہ ریا نہیں ہے اگر آپ خود اظہار نہیں کر رہے ہیں تو العمل السالح نیک عمل کا اظہار کرنا نیک عمل سے مراد عبادت ہے گویا کہ اگر عبادت کے علاوہ کوئی اور عادات سے تعلق ہے اس عمل کا تو اس میں ریا نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر مثال سے سمجھئے اس کو مثال کے طور پر آپ بہت اچھا کپڑا پہنتے ہیں اور کپڑا پہننا عبادت نہیں ہے کپڑا پہننا اصلاً عبادت نہیں ہے یہ عادات میں سے ہے اور آپ کی نیت ہے کہ لوگ دیکھیں اور میں لوگوں کو اچھا لگوں تو چونکہ یہ عبادت ہے ہی نہیں تو اس کو ریا نہیں کہیں گے آپ نے بہت اچھی گاڑی خریدی کی تاکہ لوگ دیکھیں اور جو ہے میری تعریف کریں تو گاڑی خریدنا گاڑی سے چلنا یہ عبادت نہیں ہے اصلاً یہ عادت ہے تو اور ریاکاری کس میں ہوتی ہے عبادت میں ہوتی ہے تو اگر اس میں کوئی آپ اظہار کی نیت ہے تو یہ ریاکاری نہیں ہے لیکن اگرچہ یہ ریاکاری نہیں ہے لیکن کوئی شریف النفس انسان کوئی صاحبِ مروعت انسان کی یہ عادت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں یہ اوچھا پن ہے اپنی چیزوں کو نعمتوں کو لوگوں کو دکھانا ان پر فخر کرنا یہ اوچھا پن ہے گرچہ یہ ریا نہیں ہے لیکن اگر وہ عبادت کے اندر وہ دکھاوا نہیں ہے آدات کے اندر ہے تو وہ ریاکاری نہیں ہے وہ ریا جس کو کی شرک کہا گیا ہے تو یہ دو چیزیں ہوئی ادھار العمل صالح نیک عمل کو ظاہر کرنا لیراہ الناس تاکہ لوگ دیکھیں آپ نے کوئی عمل کیا جیسا کی میں نے شروع میں بیان کیا آپ نے کوئی عمل کیا لوگوں کو دکھانے کیلئے نہیں کیا لیکن لوگوں نے دیکھ لیا آپ کا قصد لوگوں کو دکھانا نہیں تھا لیکن لوگوں کی نگاہ پڑ گئی اور اس پر وہ آپ کی تعریف کرنے لگے آپ کا مقصد آپ کی نیت نہیں تھی اس کو دکھانا تو اس کو ریاہ نہیں کہیں گے چوتھی چیز ہے اس نیک عمل کے دکھانے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں آپ کی نیت یہ ہے آپ اس لئے دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور کہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی آپ کی تعریف کریں اگر یہ نیت ہے تو وہ ریاہ ہے اس کا مطلب اگر تعریف لوٹنے اور تعریف حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے تو ریاہ نہیں ہے موسیقا موسیقا